موسیقی اسلام علیکم ویورز میں ہمیہ آریف اے آسٹیٹ اینڈ بیلڈرز بیریٹون کراچی سے آج میں آپ کو بہریہ ٹاؤن کے بہترین علاقے میں ایک فیسنگ پارک جو گھار ہے ٹو سیونٹی ٹو سکیل یارڈ کی گیٹا گری ہے آج اس کا میں آپ کو کمپلیٹ ویزر کرانا چاہ رہا ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس گھر کو پرشیز کرنا چاہتے ہیں تو پوری ویڈیو دیکھیں ناشاءاللہ جی بہت زبردست عالی شان خوبصورت اور سولرڈ ڈور کے ساتھ یہ گھار ہے میں آپ کو انشاءاللہ اس کی کمپلیٹ ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں سیلنگ ڈیزائن بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور یہ دروازے بھی سولرڈ ہیں آپ جب اس کا ویزر کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ اس کا ٹی وی لانچ سیٹنگ ایریا اور اس میں کیمرے بھی انسٹال کر دیئے گئے یہاں سے اپر پورشن کے لیے سیڈیاں لگ ہیں اور یہ پورڈر روم بھی دیا گیا ہے آنے والے مہمانوں کے لیے واشن کی سولت ہے اور یہ ایک دروازہ بند کرنے سے اپر پورشن اور گرونڈ کے دونوں سیپرڈ ہو جائیں گے اور یہ کیچن ماشاءاللہ بہت زبردست جو سیلنگ ڈیزائن ہے وہ بھی بہت پیارا ہے اور یہ کیچن کی اکاموڈیشن بڑی پیاری بنائی گی ماشاءاللہ بہت زبردست یہ گھر دیکھنا ضرور بنتا ہے باقی اس کی پرائز بہت مناسب ہے یہ اس گھر کا پہلا بیڈ ہے یہ اس کا اٹیچ بہت شروع میں بیڈ کے سائز بھی بڑے اچھے ہیں یہ اس کا دوسرا بیڈ ہے اٹیچ بہت ہے گھر کا ویو بھی ماشاءاللہ اندر سے دیکھا جاتا ہے بہت ہی پیار ہے اس کے اندر سب سے اچھی اپشن یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ میں ایک پورشن رینٹ پہ دے دوں تو یہاں سے یہ جو گلی ہے اس گلی سے یہ دروازہ ہے وہ دروازہ بند ہو جائے گا گرونڈ پورشن سیپرٹ ہو گیا اپر پورشن کے لیے ہم یہاں سے جا رہے ہیں آٹھ کیوی کا سولر بہریہ ٹون کی طرف سے آلاوڈ ہے اگر آپ آٹھ کیوی کا سولر لگا لیتے ہیں تقریباً کوئی تیرہ سے چودہ لاکھ رویہ کا لگے گا آپ کی لائٹ فری ہو جائے گی بہریہ ٹون کی بجلی آپ یوز کریں گے آپ کا سولر جتنے بھی یونٹ بنائے گا وہ بہریہ ٹون کو جائیں گے یہ آپ اس گھر کا تیسرا بیٹ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا واش روم ہے کافی بڑا سائز ہے اس واش روم کا اس ایلیویشن کے اندر آپ کو یہ ایک چھوٹا روم بھی ملتا ہے آپ اس کو سٹڈی روم بنا سکتے ہیں یا پریر روم بنا لیں آپ اپنے حساب سے یوز کر سکتے ہیں اور یہ اس کا ٹیرس ملے گا آپ کو اس کے بالکل سامنے آپ کو پارک ملے گا اور یہ ویسٹ اوپن بھی ہے فیسنگ پارک بھی ہے یہ اوپر والے پورشن کا سٹنگ ہے رہیہ ٹی وی لاؤنچ یہاں پر ایلیویڈی کے پوائنٹ پہ ہیں اور یہ آپ کو اوپر کا کچھن اوپر کا کچھن آپ کو تھوڑا سا چھوٹا دکھائی دے گا بٹ اس کے اندر ڈیٹی کچھن موجود ہے یہاں پر ہوڈ اور اگزاس لگے گا اور یہ ڈیٹی کچھن کی اوپشن یہ ہے کہ آپ کا یہ کچھن کا جو چھوٹا سائز ہے وہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے ڈیٹی کچھن کی اوپشن بہت کم لوگ مناتے ہیں لیکن بہت اچھی بات ہے اس گھر کا میں آپ کو چوتھا بیڈروم دکھانا چاہ رہا ہوں اس کا سائز بھی بہترین ہے سیلنگ ڈیزائن بھی بہت سیمپل سا کبرز بھی فول سائز کی اور یہ اس کا اٹیچ بات اگر آپ چاہیں تو گلاس پانٹیشن بھی کریں ویسے ضرورت محسوس نہیں ہوگی آپ کو اب میں آپ کو اس گھر کا پانچ ماں بیڈ دکھانا چاہ رہا ہوں میرا نمبر سکرین پر دیا ہوا ہے آپ ضرور جوانا مجھے کونٹیک کیجئے گا میں اس کے بعد آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہوں گا جو کہ بہت اچھی بات ہے اور یہ اس بیڈروم کا جو کہ واش روم ہے اس گھر میں جو انہوں نے سرونٹ بنایا ہے وہ یہاں سے بھی اس کی اینٹری ہے اگر آپ چاہیں تو یہ دروازہ آپ بند کر سکتے ہیں جب آپ نے یہ دروازہ بند کر دیا تو پورا گھر آپ کا جو ہے نا وہ سیپرٹ ہو گیا یہ سرونٹ کا جو سائز ہے یہ بھی اچھا ہے اس کا واش روم یہ بھی دے دیا گیا ساتھ ہی لیکن اگر آپ کی گھر میں سرونٹ لیڈیز ہیں یا جنٹس ہیں تو آپ اپنے ساب سے اس کو سیٹل کر سکتے ہیں یہ باہر سے بھی سیڑھیاں اوپر آ رہی ہیں اگر آپ نے وہ دروازہ بند کر دیا تو سرونٹ یہاں سے یوز کرے گا اور یہ سیڑھیاں چھات پر بھی جائیں گی لہٰذا یہ مجھے تو گھر بہت اچھا لگا ہے یہ بیسیکلی اچھے بیلڈر میں ایک شامل ان کو بھی کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اچھے گھر بناتے ہیں بہت کام لوگ آپ کو ملیں گے جو کہ پرفیکٹ قسم کے گھر بنائیں گے کیونکہ جیسے انہوں نے یہاں کچن کے ساتھ ڈیٹی کچن دیا ہے اور نیچے کا کچن تو ویسی بہت لگزری دیا ہے تو ساری چیزیں آپ کی اس گھر میں پوری ہوگی ہیں ماشاءاللہ تو میں آپ کو اسی طریقے سے سر کسی نئی ویڈیو میں دوبارہ ملوں گا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بہریہ ٹون کے مطالق ہر قسم کی انویسمنٹ ہر قسم کی ویڈیوز آپ کو ملیں گی اس کے لئے بیل ایکن آپ کلک کر دیں تو انشاءاللہ جیسی ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا یہاں پر میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو بہریہ ٹون کے اندر اپنے پلوٹ میں گھر بنوانا ہو تو بہت سارے اچھے اچھے گھر بنے ہوئے میں آپ کو دکھا دوں گا اگر آپ کو ان میں سے کوئی گھر پسند آجائے تو سیم اسی طرح کا گھر میں آپ کو بنوانا کے بھی دے سکتا ہوں یہ ایک رہنمائی ہوگی میری طرف سے تاکہ آپ لوگوں میں اچھے لفظوں میں یاد رکھیں گے لیکن بنا بنایا گھر پرچیز کرنے کے لیے یا رینٹ پہ لینے کے لیے آپ مجھے کونٹیکٹ ضرور کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو اسی طریقے سے کسی نئی ویڈیو میں نئی انویسمنٹ میں دوبارہ ملوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ